السلام علیکم ویورز آج ہم کریں گے PSY405 کے دو لیسنز اپنے ایک ہی لیکچر میں کور کریں گے لیسن 30 اور 31 تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہنری مریز پرسنولوجی کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا پرسنولوجی is used by ہنری یہ لفظ جو ہے پرسنولوجی ہنری نے ہی یوز کیا تھا پہلی دفعہ which means understanding a person with its full complexity اس نے ہمیں بتایا کہ انسان کو کس طرح مکمل طور پر سمجھا جا سکتا ہے تو یہ سارے کنسپٹس ہیں جو ہم اس لیسن میں پڑھیں گے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں بیوگرافیکل سکیچ میں کچھ امپورٹن نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے definition of personality انہوں نے انسان کے past کو بہت زیادہ اہمیت دی اس کے چھوپے ہوئے personality کے parts کو بہت اہمیت دی انہوں نے اس کے related بھی بتایا کہ psychological process کی وجہ سے کس طرح physical changes آتے ہیں یہ جو definition انہوں نے بیان کیا اس کے اندر یہ چیزیں سامنے لے سارے آگے پروسیڈنگ اینڈ سیریلز جب ہمارا subject to subject یا پھر object to object relation ہوتا ہے نا interaction ہوتا ہے تو اس سے ہمارے اندر ایک sequence بن جاتا ہے جیسے ہم جو ہیں ہم سب جو ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ اگلے بندے کو کس طرح response دینا ہے مطبع ایک specific subject ہمارے سامنے آئے گا تو ہمارا response ہمارا behavior اسی کے مطابق ہوگا جو کہ ہمارا past experience پہلے ہو گزر چکا ہے آگے serial and program پھر serial programs and schedule اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ schedule جو ہیں نا ہماری achievement ہے ہماری desire ہیں ہمارے goals ہیں مثلا اس کے اندر example دیئے ambreen want to become a doctor ambreen doctor بننا چاہتی یہ اس کے ایک desire ہے اس کا ایک goal ہے simple example دیئے یہ انہوں نے آگے ہے ability and achievement انہوں نے انسان کی ability کی اس کی achievement کی ان چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا مارے نے مارے نے کہا کہ انسان اس قابل ہے کہ وہ اپنے goals اپنی achievement کو حاصل کر سکتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی humanistic approach بھی شامل ہو جاتی ہے کہ انہوں نے انسان کے ability کو ظاہر کیا کہ انسان اس قابل ہے کہ وہ اپنے goals کو achieve کر سکتا ہے dynamics of personality انسان جب لوگوں سے ملتا جلتا ہے تو اس کے اندر ایک serial بن جاتا ہے ایک pattern بن جاتا ہے کہ یہ چیز جب اس کے سامنے آئے گی تو وہ اس کا کیا reaction کرے گا ہر انسان کی زندگی میں کچھ needs ہوتی ہیں کچھ desires ہوتی ہیں جن کو وہ achieve کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ goals بناتا ہے آگے need کیا ہے اس کے اندر پہلی چیز ہے need انسان کی کوئی بھی motives ہوتے ہیں انسان کے کوئی بھی ضرورت کوئی بھی goal یہ سب چیزیں اس کی need ہیں need انسان کے behavior میں temporarily تبدیلیاں جو آتی ہیں انسان کے behavior میں temporarily تبدیلیاں ان کو control کرتی ہے types ہیں primary need ہے secondary need ہے یہاں سے important mc کے اس کے حوالے سے جو point ہے وہ میں نے highlight کیے ہوئے ان کو دیکھ لیجئے گا ایک بار میں ساتھ ساتھ discuss بھی کرتا جا رہا ہوں primary need and secondary need primary need جو ہوتی ہے ہماری basic need ہوتی ہے ہماری بھوک ہو گیا ہماری need ہو گئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں urination ہو گیا water ہو گیا air ہو گیا defection ہو گیا sex ہو گیا یہ ساری جو ہیں نا ہماری primary needs ہیں اس کے بعد جو secondary needs ہیں جن کو جو basic needs کے بعد آتی ہیں ہمارے motives ہمارے goals ہماری desires یہ سب secondary need میں اگلی type ہے overt needs and covered needs overt needs کہہ رہا ہے کہ جو ظاہری ہوتی ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں covered جو ہوتی ہیں چھپی ہوتی ہیں جس کا ہم کسی سے ذکر نہیں کرتے مثلا ہماری need ہے ایک musician بننا ایک بندے کی need ہے یہ اس کی چھپی ہوئی نیڈ ہے covered need ہے کیونکہ اس کا environment ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا parents اس کو force کر رہے ہیں کہ اس نے ایک doctor بننا ہے لہٰذا اس کی جو ظاہری need ہوگی overt need ہوگی وہ ہوگی ایک doctor بننا اور جو covered need ہوگی جو کسی سے بتا نہیں رہا لیکن وہ بننا چاہتا ہے ایک musician وہ اس کی covered need ہوگی focal needs and diffuse needs focal needs ہوتے ہیں generalized needs ہوتی ہیں بندے کی مسئلہ نا ایک بندہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ پوری دنیا میں کہیں بھی جا کے کسی بھی بندے کی پوری دنیا میں یہ need ہو سکتی ہے انجینئر بننا یہ ایک general need ہے اور دوسری جو ہے diffuse need مطلب کہ due to environment due to culture اس need کی ساتھ بن جاتی ہے یہ مثلا امام ہے مسجد کا امام ابھی وہ ایسے کلچر میں ایسے environment میں جا کے اپنی need کو پوری کر سکتا ہے جہاں پہ اسلام ہے جہاں پہ religion کو ازادی ہے آگے دیکھتے ہیں proactive needs and reactive needs پہلی ہے proactive جو انسان خود determine کرتا ہے وہ need جو خود انسان کو motivate کرتی ہے کچھ کرنے کے لئے بندہ ایک ڈاکٹر کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یار یہ دیکھو اتنے مزے ہی اس کے تو مطلب ایک ڈاکٹر ہے کیا personality تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں یہ وہ need reactive need وہ ہے کہ کوئی چیز انسان کو response میں ملتی ہے مطلب کوئی چیز انسان کی response میں ملتی ہے اگر کسی جگہ پر اسے گانا پڑ جاتا ہے مطلب آپ کو example سے سمجھا جائے گی بیٹھے ہیں میفل میں دوست کہتے ہیں ہاں بھئی گاؤ اس کو گانا نہیں آتا لیکن وہ جب گاتا ہے تو لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ تو بڑا اچھا گاتے ہو آپ کو پروفیشنل ہونا چاہیے تو یہ چیز اس کو ارج کرتی ہے اس کو مطلب کہ motivate کرتی ہے اور وہ اس کی need بن جاتی ہے وہ پھر singing کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے اچھا آگے ہے process activity model needs and effective needs effect needs یہ تین قسم کی combine need ان کا ذکر ہے ان کو دیکھتے ہیں میرے نے کہا کہ ان تینوں needs کو equal اہمیت دی جائے باقی scientists نے ان کو اہمیت نہیں دی لیکن میرے نے کہا کہ یہ تینوں جو ہے نا equal importance والی need ہے اس کے اندر تین point اس نے discuss کی ہے باری باری پہلی جو process activity مطلب جو ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں کھیلتے آ رہے ہیں مطلب بچپن میں بنچہ کھیلتا ہے نہیں چیزیں سیکھتا ہے بچپن سے شروع سے اب تک وہ ساری process need model need جو کسی بھی winner حاصل کرنا کسی کام میں expertی حاصل کرنا model need effective effect need جب انسان model need کو ہر دفعہ excellence کے ساتھ سر انجام دے لیتا ہے جب ایک چیز بندہ بہترین expert بن جاتا ہے بہت ہی اچھا قسم کا اس کو پھر effect need کہتے ہیں inter relations دیکھتے ہیں ابھی needs اس کا اپس میں کیا ہے مطلب need کیسے ایک دوسرے کے related ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے basic need یہ جب میں تھوڑا سے تیز بولنگا کیونکہ ویڈیو ہماری لمبی ہو رہی ہے تو اچھا یہ جب fulfill نہیں ہوگی تو اب تک ہمیں secondary need کی ضرورت ہی نہیں پڑے ہم secondary need کی طرف جائیں گی نہیں لیکن اگر ہماری basic need پوری ہو جاتی ہے تب ہم secondary need کے اندر کسی بھی قسم کی need اس کو پورا کر سکتے ہیں لیکن شرط کہہ ہماری basic needs پہلے پوری ہوں آگے levels of analysis مرے also follow process of cathexis مطلب فروائیڈ نے process دیا تھا cathexis کا اس نے بھی کسی انسان پر کسی idea کے ظریعے ظاہر کرتا ہے اور یہ emotions انسان کے اندر کبھی negative اور positive need دونوں کو پیدا کرتے ہیں آگے ہم اگلا lesson start کریں lesson number 31 tension reduction کیا ہے tension reduction سے start ہو رہا ہے ہمارا یہ lesson جو ہے I think levels of need پورے ہو گئے ہمارے اچھا tension reduction کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے hand outs دیکھ لیں جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو اندر anxiety create ہو جاتی ہے ایک قسم کی tension create ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہے نا تو جب اس کی جو بھوک ہے وہ fulfill ہو جاتی ہے جس time اس کی جو need پوری ہو جاتی ہے تو اس time جو ہے نا وہ بندہ relax ہو جاتا ہے مطلب کہ اس کی tension reduce ہو جاتی ہے آگے ہے theme اس کو tension reduction کہتے جب جب مطلب انسان چیز کرنے لگتا ہے نا امتحان میں paper دیتا ہے ایک بندہ اور وہ fail ہو جاتا ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ پریس ہے اچھا need integrate کیا ہے it is a well established thematic disposition انسان اپنی need کو اس کے past experience کی بنیاد پر relate کرتا ہے کس چیز سے کسی نہ کسی چیز سے مطلب اس کو relate کرتا ہے مثلا جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کچن میں جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچن میں جا کر میری need fulfill ہو گی کیونکہ بچپن سے جب بھوک لگتی تو کچن میں جا کر کھانا کھاتا ہے اپنی need کو fulfill کرتا ہے ہمارے behavior کی tendencies ہیں یعنی جو limits ہمارے behavior کی اس کو vector کا نام دیا مرے نے اس نے کہا کہ vector کی values کو دیکھا گیا کہ ہر vector میں دو چیز ہوتی ہیں direction اور magnitude اس نے کہا اس طرح انسان کا behavior اور اس کے اندر vector میں direction ہوتی ہے magnitude ہوتا ہے مطبع اس کے ایک سمت ہوتی ہے یا limit ہوتی ہے اور وہ بلکل vector کی طرح behave کرتا ہے آگے genetic maturational determinants اس کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق انسان تین stages سے گزرتا ہے پہلی ہے اپنے mind میں structure بناتا ہے جسے child hood کہتے ہیں دوسری structure میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی اس کو تبدیل کرنے کی ضرور تو نہیں ہے structure کو analyze کرتا ہے adolescence ہے تیسری جو ہے structure جب پک جاتا ہے پختہ ہو جاتا ہے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس کو young adulthood کہتے ہیں آگے learning اس میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس چیز کے نتیجے میں اسے خوشی مل رہی ہے اور کس چیز کے نتیجے میں اسے جو ہے پریشانی مل رہی ہے اور اس کے مطابق پھر انسان اپنی رائے قائم کرتا ہے کہ کون سا کام کرے گا تو اسے خوشی ہوگی اور کون سا کام کرے گا پریشانی ہوگی پھر وہ اپنے فائدہ کا کام کرتا ہے جس میں اسے خوشی ہوتی ہے یونیکنیس میں کہہ رہا ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں انکانشئنس پروسس انکانشئنس پروسس کے اندر کہہ رہا ہے جس طرح فرائیڈ نے یہ پروسس دیا تھا اسی طرح سیم فرائیڈ والی اور ریزیسٹنس اس کو اس نے ایکسپینئنس نہیں لہذا ہم بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے انکانشئنس کی وضاء سے ریپریشن اور ریزیسٹنس کے پروسس سے انسان گزرتا ہے سوشلائزیشن پروسس جس کو پہلے بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں بار بار پیدا ہونے کے بعد انسان پہلے کلجر جو ہے بڑھا ہوتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے آگے ہے ریسرچ اور ریسرچ میتھر پہلا ہے انہوں نے پرسنولوجی کی بات کی مطلب نورمل لوگوں کی سٹیڈی کرنا ایک ٹائم میں ایک کیس کو سٹیڈی کرنا چاہیے نہ کہ ایک سے زیادہ ایک گروپ کی شکل جو ہوں گے نا مطلب وہ کنفیوز ہو جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر دو لوگوں کی جو سوچ ہے وہ ایز سنگل سوچ بیان کر دیں مطلب کہ دو اس طرح یہ غلط ہو جائے گا ایک بندے کی سوچ اور دوسرے کی اور ہے تو دونوں کو ایک ہی سوچ کے اندر کاؤڈ کر لے اور کہہ رہا کہ اس کام کے لیے تھیرپیس جو زیادہ ہونے چاہیے انسان کو ایک بندے کو ڈیل کرنا ہے اس کو سٹڈی کرنا ہے تو تھیرپیس زیادہ ہوں تاکہ لیک آف کانس سنٹریشن کا سامنا نہ کرنا پڑے آگے ہے دیاغنسٹک کانسل اس کے اندر کیا کہہ رہا مارے نے یہ پروسیس دیا اس نے کہا کہ تمام تھیرپیس جو ایک طرح کے بندے کو سٹڈی کرتے ہیں ان کی آپس میں ایک میٹنگ ہو اور وہ اپنے ایکسپیرینس جو ہیں آپس میں شیئر کریں جس سے ایک حتمی فیصلہ ہو سکے مطلب جب تمام تھیرپیس بیٹھ کے اپنے ڈسکس کریں گے اپنے اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے ایک بندہ بتائے گا دوسرا کہہ میں اس بندہ میں یہ دیکھا اس طرح کہ ایک فائنل ریزلٹ ایک حتمی فیصلہ تیار ہوگا جو کہ بہت زیادہ ایک ہوگا تو یہ آپ کے لیسن تھے لیسن نمبر 30 اور 31 ملتے ہیں نیکس لیسن میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل سبسکرائب کر دیں تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ